اوشن گیٹ ٹائٹن سبمر سی بل جو ٹائٹنگ شپریک کی تلاش میں تھی انیس جون دو ہزار تئیس کو غائب ہو گئے اس سبمر سی بل میں اوشن گیٹ کے سی ایو سٹاکٹن رش سمیت پانچ افراد تھے تلاش اور رہائی کی کاروائی شروع کی گئی لیکن سبمر سی بل نہیں ملے 22 جون کو امریکی بہریہ نے اعلان کیا کہ وہاں جہاں سبمر سی بل کاروائی کر رہی تھی انہوں نے غیر معمولی صورتحال کا تیون کیا تھا جو ایک متحد شکنجا کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی تیس جون کو سبمر سی بل کی تختی اور دیگر حصوں کو سمندری تہ پر پایا گیا یہ حتمہ سبمر سی بل کے دم کون کون اور دیگر حصوں کو شامل کرتا تھا امریکی کوسٹ گارڈ نے اعلان کیا کہ سبمر سی بل کی تلاش ختم کر دی گئی ہے کیونکہ واضح ہو چکا ہے کہ سبمر سی بل کچھ شکنجا میں افسردہ ہو گئی تھی اور کوئی باقی نہیں رہا تھا شکنجا کے واقعہ کی وجہ تحال تحقیق کے تحت ہے لیکن کئی ممکنہ تفسیرت شامل ہیں جن میں سخت امانی خرابی، بیٹری کا خراب ہونا یا سمندری تہ پر کسی شئی سے تکراؤ شامل ہیں سبمر سی بل لام میں موجود پانچ افراد کی پشتوں ابھی تک نہیں ملے امریکی کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ وہ پشتوں کی تلاش جاری رکھے گا لیکن سبمر سی بل ڈوبنے والی جلم کی انتہائی دہرائی کی وجہ سے تلاش مشکل ہوگی اوشن گیٹ ٹائٹن سبمر سی بل کا نقصان ایک تاثفناک واقعہ ہے سبمر سی بل میں موجود پانچ افراد تجربہ کار اور معزز پیشاوروں تھے اور ان کی موتوں سے ڈائیونگ کمیونٹی کو بڑی نقصان پہنچا ہے شکنجا کے واقعے کی وجہ کی تحقیق جاری ہے اور امید ہے کہ یہ کچھ روشنی ڈالے گی اور ایسے ہمارے مستقبل میں ہمیشہ کے لیے ایسی ہی حوادث سے بچائے گی